بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو آج کل کی ایک اور بیٹھک میں آج میرے یعنی محمد فراز کے ساتھ موجود ہیں آپ سب اور آپ سب کے ساتھ موجود ہیں اقبال قرشید صاحب اقبال قرشید صاحب ایک بہرحال نوجوان ہیں ہاں نوجوان کہہ سکتے ہیں مطلب میری عمر کے نوجوان ہیں اگر میں نوجوان ہوں تو آپ بھی نوجوان ہیں دوسرا یہ کہ کولم نگار ہیں فکشن نگار ہیں صحافی ہیں اور کافی تجربہ ہے صحافت کا پھر انٹریو نگاری کا اور ان کے خوبصورت نوبلٹ موجود ہے سکریہ ٹکون کی چوتی جہد کے نام سے لفظ بازار استعمال کیا جائے کہ بازار میں موجود ہے ہاں ہاں اوڈو بازار نام بھی اوڈو بازار ہے بالکل اصل میں ایک ہمارا اہد ہے جو اندر موجود ہے آپ سے تذکرہ پہلے بھی ہوا تھا کہ ہم اردو کے ہی لفظ استعمال کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی بھی انگریزی کا متبادل لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہونی چاہیے ایسی کوشش تو ہونی چاہیے شعوری طور پر ایسی کوشش کی جائے ارادہ باندھا جائے پھر انسان دیکھتا ہے کہ کہاں اسے دکت آری ہے کہاں اسے ضرورت پڑی ہے اور اسی سے وہ کھوجے کا راستہ ہے کہ چلو گئے مجھے ضرورت پڑ گئی یہاں پہ تو اس کی جگہ میں کیا لفظ لاؤں کیسے اپنی بات کا اظہار کروں بلکل یہی مقصد ہے کہ اظہار جو ہے ہم اصل میں ایک طرح کا تجربہ کر رہے ہیں کہ کیا آج کی موجودہ زبان میں مکمل اظہار ممکن ہے ایک عام روز مرہ کے معاملات میں یا نہیں ہے؟ اچھا میری رائے یہ ہے کہ روز مرہ کے معاملات میں تو یہ مشکل ہے نممکن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مشکل تو برحال بہت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے وہ ٹیکنالوجی سے جڑ گئی ہے آپ ان چیزوں سے جڑ گئے ہیں جن کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں یعنی ٹی وی اور ریڈیو تو پرانا ہوا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدو نے اسے اپنا لیا ہے اب یہ ریڈیو اور ٹی وی عدو ہی کے لفظ ہیں لیکن جب آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے آپ کے پاس سیل فون آ گیا ہے فیس بوک آ گیا ٹوٹر آ گیا آپ کے پاس وائ فائ آ گیا آپ کے پاس فو جی فائف جی جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ سرویسز کی اس سے جڑی دیگر ٹیکنالوجیز کی تو ان کے لفظ ہمارے پاس عدو میں اس طرح دستیاب نہیں ہیں اور وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنتی جاری ہے یہ چیز میں جیسے اب شیئر کرنا لائک اور کومنٹ کرنا یہ بالکل ایک بندہ ہوا جملہ بن چکا ہے تو روز مارا کے معاملات میں تو مشکل ہے لیکن جب کوئی نظم کہتا ہے غزل کہتا ہے کوئی افسانہ کہتا ہے تو اس کے پاس یہ امکان بارحال ہوتا ہے کہ وہ اس سے اشتناب کرتے ہوئے وہ زبان جو عدوی زبان ہے اسے برتا ہوا چلا جائے اجھے یہ بات عمران چمشاد نرمی صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی اصل میں اور یہ ایک آیاں حقیقت ہے اسے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ زبان وہی ترقی کرے گی جس زبان کے بولنے والے معاشی طور پر ترقی کریں گے میرے معاشرے میں میری زبان بولنے والا کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اس کو اپنی زبان کا نام دیتا ہے تو پوری دنیا مجبور ہے اسے اسی نام سے پکارنے ٹیلی ویزن یا ریڈیو کا اپنے مثال دی اگر یہ پاکستان میں کسی پاکستانی نے ایجاد کیا ہوتا اسے حق حاصل ہوتا کہ وہ اردو زبان میں اس کا نام رکھے یا کوئی بھی تو اگرال میں یہ بتائیے کہ کسی زبان کی ترقی میں معاشی ترقی زیادہ اہم ہے یا پھر عدب اور فنون لطیفہ دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی بلکہ کئی رہتے ہیں یہ صرف دو نہیں ہیں میرے خیال میں اس میں معاشی ترقی کے ساتھ سائنسی ترقی بھی بہت اہم ہے اور جن نئے الفاظ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر ہمیں ٹیکنالوجی کی دنیا نے سائنس کی دنیا نے یعنی اجادات کی دنیا نے دیئے ہیں اجادات جب گاڑیاں آتی ہیں کار بنی تو کار کے ساتھ اس کے سپیئر پارٹس بننا شروع ہو گیا پھر اس میں نئے نئی چیزیں سامنے آئیں کہ جی ائر بیک آ گیا یا آٹومیٹک سسٹم آ گیا تو جو سائنس کی دنیا ہے وہ نئے الفاظ لے کے آتی جب ہم نیشنل جیوگرافک دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سائنسی دنیا سے آنے والے الفاظ پرتے جاتے ہیں اور کچھ ممالک جیسے ہمارے پڑاوسی ممالک میں انہوں نے اس سے ترجمہ کیا ہے کوشش کی ہے نیشنل جیوگرافک کی جو ڈاکومنٹریز ہیں انہیں اپنی زبان میں پیش کریں تو انہوں نے اس کی لئے لفظ وضع کرنا شروع کر دی کچھ لفظ جو ان کے پاس تھے کچھ لفظوں کو انہوں نے توڑا کچھ لفظوں کو انہوں نے جوڑا نئے لفظ بنائے تو یہ ایک طریقہ بہرحال ہوا کہ ان کے ہاں جو سائنسی اسطلاحات ہیں وہ کسی طرح اپنے پاس اپنے الفاظ انہوں نے اس میں بریتنا شروع کر دی ابتدا میں اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ مستعمل نہیں ہے کانوں کو بھلے نہیں لگ رہے اسے بولے گا کون اس کا تلفز کیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیشنل جیوگرافک کے ذریعے اگر وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے دس پندر بیس سال تک ہی کام کرتے رہے تو ان کے پاس سائنس کے مضبون کے حوالے سے کچھ الفاظ تو آ جائیں گے اگر ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ ہو تو یہ امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں جو ٹیکنالوجی کے اور اجازت سائنس کے ساتھ آنے والے الفاظ ہیں ایون بزنس انڈسٹری میں آپ دیکھیں بزنس میں جو اسطلاحات آپ استعمال کرتے ہیں ان میں سے بہت سو کے عوضو متبادل موجود نہیں ہیں جیسے بجٹ کا لفظ ہم میزانیاں جو استعمال کرتے ہیں اور جو بجٹ استعمال کرتے ہیں اس میں بجٹ جو ابلاک کر رہا ہے وہ میزانیاں نہیں کر رہا ہے یہ کمپیوٹر جو ابلاک کر رہا ہے یہ پرازنٹیشن جو ہم دے رہے ہیں لیکن کل کو اگر لفظ میزانیاں مستعمل ہو جاتا ہے تو پھر تو ابلاک کرے گا نا وہ مستعمل اگر ہو جائے گا تو اس کے لیے اسے بہت قوت چاہیے شخص بجٹ کی بات کر رہا ہے وہ جو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بجٹ کیا ہے یعنی کہ جو معاشی ماہلین نہیں ہیں ہر شخص فیس بک پہ بجٹ کے ہیش ٹیک کے ساتھ مصروف ہے ابھی جو ہیش ٹیک ہے یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو بات یہ کہ جتنا برطاؤ ہوگا جتنا استعمال ہوگا جتنی اس کی معیشت لفظ کی مستحقم ہوگی اگر اردو کی معیشت مستحقم ہو جائے جو بات آپ نے کہی بالکل درست اگر یہ اجادات ہم کرنا شروع کر دیں کاروبار کی دنیا میں آپ نئے ترقیب اسطلحات لاتے ہیں ان کے اردو میں نام لکھیں تو پوری دنیا انہیں فرح کر دیں گے اچھا ہم نے جو اسکول میں جو نساب ہے اردو کا نساب ہے اس میں جو سائنس کی کتابیں ہیں یہ جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں بائیلوجی ہیاتیات کیمیسٹری کیمیا جیولوجی ارضیات جغرافیہ مطبع لفظ موجل اور پھر ان کی جو ترمینالوجیز وہ ان کے بھی متبادل اردو کے لفظ موجود رہے ہیں کتابوں میں تو کیا اب وہ نساب سے نکال دیے گئے ہیں یا پھر اس پر نہیں جیسے میں نے کہا کہ معیشت مستحقم ہونے کی بات ہے جو آپ کیمیا کہتے ہیں یا حیاتیات یا نباتیات کہتے ہیں یا ایون جو ایکنومکس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں وہ خود کتنے اثر انگیز ہیں ہمارے ہاں چونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلاک کی جو زبان ہے بین الکوامی سطح پہ وہ انگریزی ہے جو کہ درست بھی ہے اگر آپ دبائی جا کے کام کرتے ہیں یا آپ کو امریکہ یا لنن جانا پڑتا ہے تو آپ کے لیے موضوع ہے کہ یہاں رہتے ہوئے آپ زالوجی اور باٹنی ہی پڑھیں بجائے اس کے کہ آپ نباتیات یا حیاتیات پڑھیں چونکہ آپ کو جو مارکٹ شاہی ہے اپنے معاشی سفر کے لیے جو امکانات آپ کے وسیع کرتی ہو وہ باہر ہے تو اس وجہ سے جب انتخاب کا معاملہ آتا ہے تو وہی فاتح ٹھہتے ہیں اور لوگ اسی کی سمجھاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بچے پڑھ نہیں رہے تو بچے تو پڑھ رہے ہیں ابھی بھی آپ نے تذکرہ کیا ایک بڑا کتب ملہ ہوا اور ہوتے رہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کتابیں خرید رہے ہیں اپنی پاکٹ مینی سے لیکن وہ انگلیزی کتابیں خرید رہے ہیں اردو کتابوں کی جانب ان کا روشان نہیں ہے تو متعلق کی عادت ختم نہیں ہوئی اردو پڑھنے کی عادت ختم ہو دی ہے یا کم ہو دی ہے اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے اردو جو لکھنے والے ہیں آج کے اردو لکھنے والے ہیں ان کی تحریروں میں اور ان کی زبان میں جو آپ کا کافی مشاہدہ ہے آپ کافی لوگوں جانتے بھی ہیں آپ سے سوال کرنا بنتا ہے کہ کیا یہی جو زبان میں آنے والی تبدیلی ہے کیا اس نے ایک لکھنے والے کی زبان کو بھی تبدیل کیا ہے بلا شبہ کیا ہے اگر آپ آپ سے ساٹھ سال ستر سال پہلے کے نصر نگاروں کو دیکھیں شورا کو دیکھیں تو جو زبان وہ برتتے تھے جو تراکیب استلاحات جو علامتیں استیاریں تشبیحات وہ برتتے تھے اب کا کاری وہ اب کا جو مصنف ہے وہ نہیں برتتا اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو اب ہمارا جو فوکس ہے جو توجہ مرکول رکھنے کی صلاحیت وہ کم ہو گئی ہے یہ تیشدہ بات ہے پہلے ہمارے پاس ٹالسٹرہ یا دوستو فسکی جو نوول لکھتے تھے ہزار ہزار صفات کے یہ نوول سخوارات میں کس طور آشائے ہوتے تھے چار چار سال میں ختم ہوتے تھے لوگ تجسس کے ساتھ انہیں پڑھتے تھے اور جب یہ کتابی صورت میں آتے تھے تب بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تو اس کا سبب کیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ یہ کتابیں یعنی پڑھنے کا جو عمل تھا یہ برحال تفریقہ بھی ذریعہ تھا یعنی جو لوگ اس وقت نے آپ کے پاس ٹیلیویجن تھا ریڈیو بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا ٹھئیٹر بھی اس طرح نہیں ہوتا ہوگا جیسے گلی گلی گزرتے ہوئے ٹھئیٹر ہوتے ہوں گے تو جو تفریقہ بہترین ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ بیٹھ کے باتیں کریں اور کتابیں پڑھیں اب آپ کے پاس تفریقے اتنے ذرائع آ گئے ہیں آپ اتنے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں کہ کتاب کے دو صفات پر آپ کو توجہ ملکوز رکھنا مشکل ہو گیا ہے تو اس کا اثر تو برحال آپ کی مصنف نے بھی لیا اب وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا وہ آپ کو الجھانا نہیں چاہے گا وہ آپ کو انگیج کرنا چاہے گا اب آپ دیکھیں ٹوسٹرائے کے وارن پیس سے چونکہ ڈین وان آپ کو انگیج کرے گا دوسرے صفحے میں ہی کوئی مرڈر ہو جائے گا کوئی مسٹری آ جائے گی وہ آپ کے ساتھ سوالات سے کھیلتا رہے گا ٹوسٹرائے کا جو سروکار ہے یا مطمئن عدل ہے وہ الگ ہے وہ آپ کہیں گہرائی میں جانا چاہتا ہے اب گہرائی میں جانے والے فکشن یہ تو نہیں کہا جاتا تک کہ نہیں لکھا جا رہا لیکن بہرحال اب وہ جدید ٹیکنکس کے ساتھ جیسے آپ کا میدان ہے سکرین رائٹنگ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو ساٹھ سیکنڈ کے ساٹھ منٹ کا ہے یا پچاس منٹ کا ایک کلے ہے اور ریموٹ ہے آپ کے ہاتھ میں آپ بار بار چینل بزر لیں تو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا تو یقینی طور پر اس کا اثر جو ہے وہ رائٹر کے لفظوں کے انتخاب پہ بھی پڑھا ہے دیکھیں سکرین رائٹنگ تو مطلب ایک جوب ایک پروفیشن ہے آپ ٹی وی کے لئے لکھتے ہیں تو ٹی وی کا ایک دیکھنے والا ناظر ہے اس کے بارے میں آپ اس کی ترجیحات کو اہمیت دیتے ہیں اپنے ایکسپیشن کو روک کر کیونکہ ایک بیچنے کی چیز بناتے ہیں تو وہ آپ کرتے ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اس لئے آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ وہ آرٹ تو نہیں کہیں گے وہ تو ایک کام کا آپ کرافت جانتے ہیں تقنیق جانتے ہیں اس لئے آپ موجود ڈیمانڈ کے مطابع ایک چیز لکھ کر دے رہے ہیں جو بک رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کیا بکے گا لیکن کتاب کا جو معاملہ ہے یہ تو ایک لمبا عامل ہے اور آدمی بہرحال کیا کتابیں بھی لوگ اسی لئے اسی نیت سے لکھتے ہیں کہ وہ بیچ کے اس کو پیسے کمائیں گے یا پھر فراظ صاحب جیسے آپ نے کہا ہے سکرین رائٹنگ ایک جوب ہے تو دنیا بھر میں رائٹنگ بھی ایک جوب ہے فکشن رائٹنگ بھی ایک جوب کی طور پہ ہے اور یہ جو رائٹرز ہیں یہ اسی لئے لکھتے ہیں کہ یہ لکھ کے معاشی استحقام حاصل کریں یعنی جے کے رالنگ کے ہیری پوٹر کی مصنفہ ہے اس نے بہت سٹرگل کی لیکن جب اس کی پہلی کتاب منتخب ہو گئی شائع ہو گئی تو اس کے جو معاشی جدوجہد کا زمانہ تھا اس پہ ایک بریک لگا تو اس کے وہ یہی کام کرتی ہے صرف لکھتی ہے ڈین بران جو ہے وہ صرف لکھتا تھا اسٹیفن کنگ جو اس دور کے عظیم نوبل نگاس میں ہوتا ہے جو کمیشل فکشن کہلیں یا ہورر فینٹیسی فکشن لکھتا ہے اس کا کام بھی صرف لکھنا ہے ہمارے ہاں ہوا یہ کہ جو ہمارا دیب ہے چونکہ لکھنے سے اس کی یافت یا روزگار نہیں جڑا ہوا تو یا تو وہ صحافت کرتا ہے یا وہ بینکار ہے یا وہ استاد ہے اور ساتھ میں وہ لکھ بھی رہا ہے ہمارے ہاں چونکہ کتابیں اس طرح پروڈیکٹ نہیں بن سکیں جیسے کہ باقی چیزیں پروڈیکٹ ہیں جیسے کہ آپ کے ہاں صرف پروڈیکٹ ہے یا آپ کا ٹوٹ پیسٹ ہے آپ کے پروڈیکٹ گاڑی آپ کی پروڈیکٹ ہے کتابیں اس طرح نہیں بکتی تو اس وجہ سے عدیب کبھی بھی اس سطح پہ نہیں آسکا کہ وہ ریالٹی کے ذریعے گزارہ کر سکے چند عدیبوں کے مثال ہم دے سکتے ہیں جیسے طالر صاحب کو شاید اس سب سے ادھا ریالٹی ملتی ہو پاکستان میں یا اودو کے رائٹرس میں ایون ہندوستان میں بھی جتنے بھی رائٹرس ہوں گے سب سے ادھا شاید انہیں ہی ملتی ہے لیکن یہ بھی ساتھ میں کولم لکھتے ہیں اور دیگر سرگرمیاں ہیں تو یہ کچھ فیکٹرس اس کے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوگا برحال ہمارے ہاں کتاب تخلیقی عمل ضرور ہے لیکن جب اس پہ پرائس ٹریک آ جائے تو یہ پروڈیکٹ ہے جب تک پرائس ٹریک نہیں ہے آپ اس میں اپنا جگر جلائیں اور اس کو لہو سے لکھیں جیسے میں نے آپ سے بھی تذکرہ کیا کہ یہ کتاب میں جو دو نوولیٹ ہیں خود کو روکے رکھنا ہے کہ ٹھائے جائیں یہ سارے کام اس سے پہلے ہوئے جب اس پر پرائس ٹریک آ جائے گا یہ ایک ویسی ہی پروڈیکٹ ہے جیسے کہ یہ مائک ہے تھرموس ہے لائٹ ہے اور تو اس کے تقاضوں کو بھی پیشے نظر رکھنا چاہیے یہ حقیقت پسند آنا یہ پریکٹیکل اپروچ ہے اس پہ لوگوں سے لوگ اختلاف کرتے ہیں ہمارے ہر لوگ سمجھتے ہیں کہ عدیب کو بہت ہی منکسر مزاج ہونا چاہیے جو کہ ہونا چاہیے اسے اپنی تخلیق کو ایک خاص انداز میں دیکھنا چاہیے جو کہ ضرور دیکھنا چاہیے لیکن میں ایک بنیادی کلیے کی بات کروں آپ اپنے لہو سے ایک نظم لکھیں آپ اپنا جگر جلائیں سب کریں لیکن جب تک آپ نے اس پہ پرائس ٹریک نہیں ڈالا اب اگر یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس پہ ایک پرائس ٹریک ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ ساڑے چار سو روپے کی ہے اب یہ ایک پرڈیکٹ ہے اب اس کو پرڈیکٹ کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے اب عدیب سے یہ تقاضہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو عدیب بن کے فروغت کریں چونکہ اس پہ قیمت کا ٹیک تو لگ گیا اگر نہیں لگا ہوتا تب تو ایک الگ تقاضہ تھا نہیں یہ بات تھوڑی کنفیوزنگ ہے جیسے میں کہوں کہ جب آپ جانتے ہی ہیں ہمیں دوسرے کو جو ہماری ڈراما انڈسٹری ہے وہاں پر جو موجود سکرین رائٹنگ ہے مجھے کمیشل رائٹنگ جو ہے کیونکہ مجھے مجھے چھا رکھتا ہے کہ میں وہ لکھوں جو میں لکھنا چاہتا ہوں نہ کہ وہ لکھوں جو بکے گا تو اب میں نے اپنے کچن کے لیے کچھ الگ معاملات کر لیا اور اب شورٹ فلمز لکھ رہا ہوں اور دوسری چیزیں کر رہا ہوں جو کہ مجھے میرے مجھے سکون دیتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اب ہو سکتا ہی کہ میں اس طرح سے اگر کوئی آرٹسٹ کام کرتا ہے تو شاید وہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہو اس پرائس ٹیک کے چکر سے باہر نکل کر نہیں پرائس ٹیک کام تو وہ ویسے ہی کر رہے گا جیسے آپ کر رہے ہیں یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ جب تک آپ اس پر پرائس ٹیک نہیں لگاتے تب تک تو یہ پورا پسیٹر ویسے ہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا یعنی کہ اس سے آپ کا کوئی معاشی تقاضہ وہ ہو بھی نہیں سکتا پورا یعنی کہ کیسے آپ کہ آپ دس ہزار کتابیں بیچ لیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بڑا ہے مسئلہ ہے یہ تو مطلب ہے ہی نہیں سوال بحث میں نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جاہ سے دس سال لے کے ایک نظم لکھیں وہ دس سال کا عصہ تو آپ کا ہے محنت کریں جو کرنا ہے کریں جب اس پر پرائس ٹیک لگ گیا تو پھر اس کے تقاضے الگ ہو جاتے ہیں اچھا وہ پھر ناشر بھی تو آ گیا نا شیر بھی آ گیا مارکٹنگ کرنے والے بھی آ گئے ہیں عدیب کا کام عدب تخلیق کرنا ہے جو وہ پوری محنت سے کرے گا لیکن جب وہ کتاب کی صورت آ جائے تو پھر اس کے کمیشل تقاضوں کو یہ جو ایک اور معاملہ ہے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ آج کا شاعر آج کا عدیب کتاب چھاپتا ہے خود پیسے خرچ کرتا ہے کتابیں چھپتی ہیں کچھ مخصوص کتابیں چھپتی ہیں جو کتاہف کے طور پر دی جاتی ہیں جو کہ سوشل گیترنگز کے اندر تقسیم پی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ کتاب بازار میں کہیں گئی با مشکل تو گئی ورنہ وہ چند مخصوص طاقوں میں سجائے دی آتی ہیں یہ کیا ہے اصل میں جو آج کا عدیب و شاعر ہے اردو کا جو عدیب و شاعر ہے وہ اس وقت مظلوم ترین مخلوق ہے اور وہ عظیم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو ملازمت بھی کر رہا ہے جو بسوں میں بھی دھکے کھا رہا ہے بچوں کی فیس میں بھی اُلجھا رہا ہے بیماریوں سے بھی لڑا ہے سارے کام کر رہا ہے جو ایک عام آتمی کر رہا ہے جو ایک ڈاکٹر کر رہا ہے جو ایک انجینئر کر رہا ہے جو ایک بس ڈرائور کر رہا ہے لیکن پھر یہ اپنے دن کے انہی تقسیم کیے حصوں میں سے کچھ وقت نکال کے عدب تخلیق کر رہا ہے جو کہ باقی نہیں کر رہا ہے اور پھر یہ نہ صرف اس عدب کو تخلیق کرتا ہے بلکہ اس کی کتاب بھی چھپاتا ہے اور جب وہ کتاب چھپانے جاتا ہے تو اسے ناشر کے استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ ناشر اسے جو کہانیاں سناتا ہے وہ ایک الگ دنیا کی کہانی ہوتی ہے جس میں اس سے ایسی باتیں ناشر منافع کمانے کیلئے بیٹھا ہے اور یہ اس کا شکار ہے تو وہ ناشر کے استحصال سہتا ہے پھر اس کے پاس کچھ کتابیں آتی ہیں پھر وہ میلے جیسے صحافیوں کے پاس آتا ہے کہ اس کی خبر لگا دیجئے یا اس پر تفسرہ کر دیں اور ہم جیسے لوگ تین تین مہینے ان کتابوں کو رکھے رکھتے ہیں اور اس بیچاری کی امید اس کا حوصلہ سب ٹوڑ جاتا ہے تو عظیم ہے ان معنوں میں کہ وہ اتنی جدوجہد کر کے اپنی کتاب لارہا ہے ایسے معاشرے میں جہاں کتاب ایک ایسی پروڈیکٹ نہیں ہے جیسے مکڈانلز ہے یا جیسے کی ایف سی ہے یا پیزا ہٹ ہے تو کتاب بولاتا ہے اور خود ہی خود عدب تخلیق کرنے کے بعد اس کا کام ختم ہو جانا چاہیے جیسے آپ شائر ہیں یا میں فکشن نگار ہوں تو ہم نے اپنا فکشن لکھ لیا اصولی طور پر ہم نے اپنا کام کر لیا لیکن اردو عدیب کا مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے اب وہ اسے چھپوائے گا اور اپنے پیسوں سے چھپوائے گا وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور خود ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور اس ڈسٹریبیوشن میں اور عظیم ترین آپ کا ایک تعرف جو کہ رہ گیا وہ ناشر بھی ہے آپ خود کتابیں ہیں خود ہی چھپتے ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں آپ ان سے مخاطبوں کے بات کر سکتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ کے پاس کیا پیش کشتے ہیں اپنے کتاب خود چھپیں سمجھیں کہ یہ سائنس کیا ہے ناشر پر اگر آپ کو ایسا ناشر ملتا ہے جو آپ کو لگتا ہے اماندار ہے آپ کے ساتھ اچھے معاملات لگتا ہے لکھا اور لوگوں تک پہنچایا اور یہ ہے کہ جو سرمایہ آپ نے لگایا چلو اس سے آپ نفع نہیں کمانا چاہتے لیکن نقصان نہ ہو تو تخلیق کریں جذبے کے ساتھ خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اور تمام اصولوں کے ساتھ جو آپ کے احساس نے آپ کو سکھائے ہیں لیکن جب اسے شائع کریں تو اس نشور اشاد کے اصولوں کو بھی پیشے نظر رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے بھی کسی سے سیکھا سمجھا اوروں کو بتایا کہ بھئی اگر آپ اس طرح چھاپ لیں کتاب تو آپ سہولت سے چھاپ لیں گے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو تمام انفرمیشن دے دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہم سے آپ نہ چھپائیں کیونکہ ہم پروفیشنل ناشر نہیں ہیں یعنی کہ ہم یہ کام کاروبار کی طور پر نہیں کریں میرا پیشہ صحافت ہے میں لکھنا لکھانا ہے ایک عدوی جریدہ ہے اسے میں کچھ دوستوں کے ساتھ ملکے ایڈٹ کرتا ہوں ہم اس کے پانچ ہمارے علا چکے ہیں اس کا یوسفی نمبر بھی کچھ سے پہلے آیا تھا تو آپ اس سائنس کو سمجھے اور کسی اور سے چھپا لیں ہم سے نہ چھپائیں تاکہ آپ کا استحصال کم سے کم ہو مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ کہ یہ سلسلہ عدب کا عدب کا یا عدیبوں کا یا شاعروں کا دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں پرنٹ یعنی جو ہارٹ کاپی ہے اس کا مستقبل اتنا روشن نہیں ہے گو کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ختم ہو جائے گا مغرب میں ترقی کی لیکن مغرب میں تو ابھی بھی کتاب چھپ لی ہے امریکہ میں چھپتی ہیں بلطانیہ میں امریکہ میں سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں آج دنیا میں پرنٹ کے مستقبل کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے ختم نہیں ہوگی لیکن برہت مسائل ہیں لیکن اب نئی فارمز آگیا اب یہ ہے کہ آپ اپنی غزل مجھے یونیکوٹ پہ وارس اپ پہ بھیجوا دیتے ہیں میں فیس بک پہ آپ کو پڑھ لیتا ہوں پہلے تو آپ کو یہ کتاب چھپا کہ یہ پانچ سو کی زیادہ عدد میں آپ چھپا تھے پھر پڑھنے والے ڈھونڈتے تھے تو اب اگر آپ کو صحیح فارم مل گیا تو آپ کی ایک نظم ہی پانچ سو ہزار افراد پڑھ سکتے ہیں آپ کے وہ ویلوگ کا اپشن ہے یعنی عدب ہی ہے نظم ہے غزل ہے آپ نے اس کا ویلوگ کے طور پر پر پریزنٹ کیا آپ نے ووٹس اپ پہ اسے پہنچایا تو اس کو تو پر لگ چکے ہیں تو دو انتہائیں ہیں پرنٹ مشکل میں ضرور ہے لیکن دوسری جانب ہم کچھ انقلابات انقلابی صورتحال دیکھ رہے ہیں جیسے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا تب سے آٹھ سال پہلے کہ اوڈو سکرپٹ ختم ہونے والا ہے ان کا اندیشہ اتنا غلط نہیں تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ سیل فون پہ اوڈو سکرپٹ آگے اب آپ دیکھیں کہ میرے والد صاحب جو سسٹی ون پلس ہیں وہ بھی فیس بک پہ اپنا اسٹیٹس اوڈو میں جے سکتے ہیں میری والدہ ایس ایم ایس اوڈو میں کر دی ہیں اوڈو سکرپٹ کو اچانک ایک قوت مل گئی تو لیٹریچر کے پاس آپشنز ہیں لیکن وہ روایتی امکانات کے بجائے ذرا غیر روایتی اور جدید اصولوں سے جڑے جیسے پاڈکاس سے بلوک سے یونی کوڈ سکرپٹ سے تو وہ ترقی کرے گا پی ڈی ایف سے ای بک سے تو امکانات ہیں آڈیو بک کا امکان ہمارے پاس موجود ہے پرنٹ کا برحال تھوڑا مغدوش ہے چونکہ اس میں پیسے خرچ کرنا پڑ لیں اور اس کے برحال یہ جو میڈیم سے ہیں یہ بلا مابس ہیں اچھا آپ ماشاءاللہ شعبہ تدریس سے بھی واپستہ ہیں اور پڑھاتے رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ابھی یہ جو ہمارے طلبہ ہیں ان کی اردو کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ان کا مستقل کیا لگتا ہے اس میں کبھی کے بعد کچھ ایسے سٹوئنٹس آپ کے سامنے آتے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے لیکن اکثر وہ ہوتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں اقلیت حیران کر دیں گے اچھا وہ آپ کو واقعی حیران کر دیں گے آپ کہیں گے یہ کیسے کر گیا ہے لیکن اکثریت آپ کو پریشان کرتی ہے اگین میں ایک یونیورسٹری سے وابستہ ہوں کچھ عصے ایک دو سمسٹر پڑھائیں ہیں اور اسکرپٹ ریٹنگ کا شعبہ ہے تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ کچھ طالب علم تو آپ کو واقعی سپرائز کریں گے کہ وہ چیخوف کو بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ کلاسک فلنس بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ حد تک اشفاق احمد کو بھی جانتے ہیں اور منٹو کو بھی جانتے ہیں لیکن ہاں اوڈو پڑھنے کا معاملہ برحال کمزور ہوا ہے اوڈو پڑھنے والے کم ہیں اور ان کے امکانات آکے کم دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اوڈو کی طرف آئیں گے پڑھنے کیلئے آئیں گے ہاں ویسے یونی کوڈ میں اوڈو لکھ لیں گے سل فون پر وہ سب ہے اس میں ہجے غلط لکھیں گے تلفز غلط ہو گئے تو یہ مسائل ہمارے ہاں ہیں اچھا میں آپ سے تیس سیکنڈ آل لوں گا سبب یہ کہ ہمارے پر جو عدیب ہے وہ رول موڈل نہیں رہا پہلے ہمارے رول موڈل تھے فیض صاحب احمد فراز جالب احمد انیم قاسمی اشفاق احمد تلقین شاکش پروگرام کرتے تھے اشفاق احمد زاویہ کرتے تھے اشفاق احمد اشفاق صاحب کے ڈرامے آ رہے ہیں بانو کسیہ کے ڈرامے آ رہے ہیں کوئی تقریب ہو رہی ہے فیض صاحب آ رہے ہیں کوئی بڑا واقعہ ہو گیا احمد فراز آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ٹیلیویجن پہ یہ لوگ تھے ریڈیو پہ یہ لوگ تھے یہ ہمارے رول موڈل تھے ہم کہتے تھے انہیں تقریبات میں بلائے جائے انہیں دیکھا جائے ان کی تصویریں ہم پرس میں رکھیں آج آپ دیکھیں کہ آپ کے اپینین لیڈرز آپ کے اپینین لیڈرز کیا عدیب ہیں کس چینل پہ عدیب ہے کس خبر کے رد عمل میں عدیب ہے کس واقعہ پہ اپنا پوائنٹ ٹیویو دینے کے لیے شاہد سامنے آ رہا ہے وہ کہیں نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاشیے پہ ہیں انفورچنٹلی اس وقت پاکستان میں عدیب ہاشیے پہ بھی نہیں کولم نگار ہیں تو چونکہ اب یہ رول موڈل نہیں رہے تو ان کو فالو کیسے کیا جائے فیض صاحب تو ٹیلیویجن پہ آتے تھے فراز کو آپ نے ہم نے دیکھا ہم نے جالب کو دیکھا تو ہمیں اچھا لگتا تھا جیسا بننا چاہتے اب ہمارے بچے کیسے بنیں گے کہ وہ رول موڈل کی طور پر ہمارا عدیب ان کے سامنے نہیں آ رہا تو یہ ایک دکت ہے مجھے آپ مجھے سامنے نہیں آ رہا کہ اس میں کیونکہ یہ بہر ہر ایک بڑا علمیہ ہے اور یہ آگے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہوتا دکھائی دیتا ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ عدیب اب خود کو بدلنے عدیب کو بدلنا ہوگا مطلب یہ کوئی تحریک چلائی جائے گی کوئی چلانی چاہیے انفرادی حیثیت میں لوگ کام کر رہے ہیں جیسے ہم نے جو پرنٹنگ کا کام سمجھا تو ہمیں بلوچستان کی کچھ دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں پہ ہم کسی ناشر کے ستحصال سے بچنے کے لیے خود نشور اشارت کے شعبوں میں آ گیا آئیڈیا مجھے اچھا لگا میں نے سمجھا میں نے یہ کام کیا میں نے اور لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ خود ہی کیوں نہیں اپنی کتاب چھاپتے تو عدیب کو خود کو ایوالف کرنا پڑے گا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا ضمیر اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دیتا وہ نہ کرے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اس کا ضمیر اسے خامہ خائن روک رہے اب وہ خامہ خائن والے مسئلے سے نکل آئے اب یہ کہ جناب میں اپنی چیز جو ہے پرموٹ نہیں کروں گا بھئی تو کون پرموٹ کرے گا کون پرموٹ کرے گا آپ اپنا بکرا بھی تو لاکے گھر کے باہر بانتے ہیں اپنی گائیں بھی تو آپ کھوماتے ہیں تو آپ کو اپنی چیز ایک حد تک پرموٹ کرنی پڑے گی آپ اس میں اپنی ضمیر کا دائرہ رکھیں لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کرنی چاہیے وہ ضرور کریں اور یہ بھی عدب کے ساتھ آپ کا خلوص ہی ہے کہ اگر آپ کا عدب لکھا گیا ہے اور نہیں پہنچا تو یہ بھی تو آپ نے عدب کے ساتھ ظلم کیا اچھا یہ مجھے بتائیے نا کہ کسی زبان عدب کی ترقی جڑی ہے زبان کی ترقی کے ساتھ لیکن زبان کی ترقی جڑی ہے معاشی اور سائنسی ترقی کے ساتھ بلکل تو یہ یہ کس کے کاندھے پہ بندوق رکھی جائے کس کی ذمہ داری ہے جس کی ذمہ داری ہے وہ تو وہ ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتا کس کی ذمہ داری ہے افراد کی ذمہ داری اس طرح نہیں ہے چونکہ جو ڈائریکشن آپ کو دیکھی نا سمت وہ سرکار دیکھی انفرادی حیثیت میں تو ہم لسانی طور پہ مذہبی طور پہ جگرافیائی طور پہ بٹے ہوئے ہیں سمت نہیں ہے ہمارے پاس ایک زمانے میں عدو نے ہمیں سمت دی کہ اس سے روزگاہ جڑا ہوا تھا کہ ریڈیو پہ چلے گئے ٹیلویجن چلے گئے تذریس میں چلے گئے اب وہ معاملہ بھی تھوڑا گڑھ بڑھا گیا ہے نئے مذہبین آ گئے ہیں ریڈیو ٹیلویجن کی تقاضے بدل گئے ہیں سرکار آپ کو سمت دے گی سرکار کا انٹرسٹ نہیں ہے چھوٹے موٹے بیانات ہوتے ہیں جیسے ایک زمانے میں چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلے عدو میں لکھے جائیں گے تو کیا ابھی عدو میں لکھے جا رہے ہیں بڑا اہم سوال ہے ابھی عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ ذریعہ تعلیم اردو ہوگا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا اطلاع تو ہو اور کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا غالباً سری لنکا میں یہ تجربہ ہوا تھا انہوں نے ذریعہ تعلیم اپنا ماضی زبان کر دی شاید تعمل تھی تو اس سے پتہ چلا بارد میں پندرہ بیس سال بعد کہ بھائی آپ تو ترقی کے سفر میں پیچھے رہ گئے تو ہونا یہ جائے کہ اگر آپ ذریعہ تعلیم آپ کی اپنی زبان ہو تو اس کی معیشت بھی تو متحکم ہو اس سے یافت کی بھی تو روزگار کی ضرائع جڑے ہونا تو آپ کہہ سکیں کہ بھائی میں تو اردو پڑھ رہا ہوں اس سے ملازمتوں کی زیادہ امکان ہے تم انگریزی پڑھ لیں اس میں تو امکان بہت کم کیا وہ وقت آئے گا وہ وقت لائیں تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی بہت سارے فیصلے اوپر سے امپوس کرنے ابھی عدیبوں اور شاعروں کی مہا فلمیں یا ان کے ساتھ جو آپ بیٹھکے ہوتی ہیں اس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کسی تحریک کے ہونے کا کوئی کوئی الیکٹروموٹف فورس کوئی ایم فورس موجود ہے کوئی ممبا موجود ہے دیکھیں میں نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے یعنی کہ جو تکنالوجی نے تفضیلی لے کے آئی ہے وہ اس نے آپ کے عدیب کو ایک ڈائیکشن دے دی ہے کوئی تحریک جنم نہیں لے دی اور عدیب کو شاید خود بھی نہیں بتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن اب وہ اپنی غزل آپ کو سناتا ہے ایک ویڈیو کی فارم میں جو کہ آپ ویڈیو کی فارم میں جو کیا ویڈیو کی فارم میں ایک دوسرے کو فارموٹ کر سکتے ہیں آپ فیس بوک پر اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹیٹر پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتے ہیں ایک شخص ریڈنگ سیشن لگتا ہے جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں تو میں کوئی حصہ پڑھتا ہوں اپنی کتاب کا تو یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ ہو گیا اور یہ سہولے سے ایک سے دوسری جگہ جا سکتا ہے اس کی تذسیل آسان ہے ایک صاحب کہیں کہ بلطانیہ کوئی کتاب بھیجوائیں تو بھئی کیسے بھیجوائیں یہاں سے تو دھائی ہزار روپے لگتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ریڈنگ سیشن ہے تو بلا محفظہ چلی جائے گی تحریک نہیں ہے لیکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کچھ آپ کے ساتھ کھیل کھیل لی ہے اگر آپ اس کھیل کو سمجھ گئے اس کے ساتھ جڑ گئے تو امکانات ہیں بہتر ہے کہ اسے سمجھے یہ بہترین بہترین بات ہے اور یہ بہترین وقت ہے آپ بالکل ہم آمے پاس پاڈکاسٹ ہے اور ہم چاہیں گے کہ میں تو ہی کتاب پڑھ چکا ہوں لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ خوشیز اقبال صاحب کے کیا کہتے ہیں شاعری میں تو اس کو کہا جاتا ہے کلام شاعر و زبان شاعر لیکن عدیب اسے کیا کہے گا ہم تو اسے پڑھت ہی کہتے ہیں جیسے اب وہ محید دین کیا کہتے ہیں یہ زیا محید دین صاحب یوسفی صاحب ہم کہا کسی نے کہ ہم زیا محید دین صاحب کے اہد پڑھت میں زندہ ہیں کہ جس طرح وہ پڑھتے ہیں بڑے عدیبوں کو تو یہ دو نوولیٹ میں مجتمل کتاب ہے تیکون کی چوتی جہا ہے دوسرا نوولیٹ ہے گرد کا توفان اور یہ شاعر ہوئی تھی اب سے تین ماہ پہلے اور یہ کیونکہ میں نے خود ہی شاعر کی اور ایک کچھ منٹ آپ کے لینا چاہوں گا اس کو پڑھنے سے پہلے تو ہم نے یہ ارادہ باندھا تھا کہ ہم کچھ تجربات کریں ہمارے پاس خواب تھے عظم تھا ارادہ تھا اور ہم نے کہا کہ اسے کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خود چھاپتے ہیں تو کیا ہم گھاٹے میں رہیں گے نہیں رہیں گے کتنے لوگوں تک پہنچی نہیں پہنچی یہ سب ہمیں پتا ہوگا بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے ذریعے سے شاعر کروائیں تو اس کی تقریب رونمائی ہم نے کی تھی کتاب کی اشارت کے پیتہالیس دن بعد کنانچی پرس کلاب میں بہت اچھی تقریب ہوئی ایک خیام صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے تو جب تقریب ہوئی پیتہالیس دن بعد تو اس وقت تک بطور عدیب نہیں جو عدیب تخلیق کرنے والا ہے اس کا تو مطلب کوئی ریٹن نہیں ہے آپ نے ایک ہائی کو بھی کہی تو اس کی قیمت کوئی بادشاہ شہنشاہ ادا نہیں کر سکتا وہ تو انمول ہے لیکن بطور ناشر جو ہم نے اس پر سلمایا لگایا وہ ہم نے پیتہالیس دن میں پورا کر لیا تھا اور ہمیں یہ بھی خبر تھی کہ کتنوں تک پہنچی اور اسی وقت اس کے دوسرے ایڈیشن کا بھی اعلان کر دیا تھا تو عید کے بعد تھوڑا سا عید کی ویسے تاخیر ہوئی تو اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آ گیا ہے تو دوسرا ایڈیشن بھی ہم اس کا لے کے آ گئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آر لوگوں تک پہنچے آپ تک بھی پہنچی اور آپ کا شکریہ آپ نے مدعو کیا تو تکون کی چوتی جو پہلا نوولیٹ ہے برف کے طوفان کے کچھ جنگجووں کے غاروں ہتیاروں کے اور خطرے کے اور کچھ نہ تھا دو آدمی جو اجنبی ہونے کے باوجود اجنبی نہیں تھے ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے بلکل خاموش ایک کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی ہاتھ جکڑے ہوئے تھے اور موت کا خوف اس پہ سایہ فگن تھا وہ قیدی تھا دوسرا جو جنگجو تھا اگرچہ آزاد تھا مگر اپنے ماضی میں اس میں پھنکاتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے بلکل چپ مگر وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہنے والے تھے بلاخر کلام ہونا تھا جو ابتدا سے تھا باہر برف گر رہی تھی باڑے میں اداس سی بو تھی جو آدمی حالت جنگ میں تھا اس نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور پرندے کے پر پھر پڑائے اس نامعلوم مقام سے کوسوں پڑے ساحلی شہر میں ایک عورت دریچے میں کھڑی تھی چہرے سے تھکن آیا تھی اس کے شوہر کو لا پتہ ہوئے دو ہفتے بیچ چکے تھے اور اس کے ملنے کا امکان مٹ گیا تھا اور وہ حاملہ تھی شکریہ واہ 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 مطلب یہ قدم استحرین کا کمال یہ ہے کہ جون جون صفات بڑھتے جاتے ہیں ایک نیا صفات جو ہے ایک نئی حیرت میں آپ کو ڈالتا ہے اور یہ اس کی کامیہ بھی ہے مطلب مجھے یہ تو تہہ جس سے آپ کو شکر گزاروں یہ الفاظ بہت حاصلہ آپ سے ہیں نہیں یہ حقیقت ہے یہ میں کوئی تاریف کے پل باندے کا قائل نہیں ہوں آپ جانتے ہیں جی جی بالکل نہیں اسی وجہ سے میں نے ان کو پاس اہمیت دی اور ویسے ہمارے یہاں فکشن نگاہ شکوا کرتے ہیں کہ شاعروں کو تو داد مل جاتی ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا ہے لیکن یہ کہ میں نے کہا کہ اس کو جو دوسرے ایڈیشن لانے کا سبب یہی بنا کہ اس کو سرہا گیا اور حیرت بھی جس طرح آپ کے لئے کچھ صفحہ جس کے حیرت لائے میرے لئے اشارت کے بعد کی کہانی ہے اس کی حیرت لائی کہ حیرت نے لے کے آئی کہ کافی ایسے لوگ جنہیں میں نہیں جانتا آپ ان سے اپنی کتاب کے ذریعے جڑے جاتے ہیں ایسے لوگ جن کا اپنے نام نہیں سنا ہوتا جن قضموں کا اپنے ذکر نہیں سنا ہوتا وہاں سے آپ کو خبر آتی ہے کہ کوئی آپ یہ کتاب تلاش کر رہا ہے یا آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ تخلیق کر رہے ہیں تو آپ کو کتاب ضرور لینی چاہیے چاہیے سے آپ کو گھاٹا ہو لیکن یہ ایک انوکھا تجربہ ہے تو ہر عدیب کو اس کیلئے کوشش کرنی چاہیے خوشید میں یہاں ایک اور بات بھی تو قابل ذکر ہے نا کہ کتاب بہرحال کسی بھی دور میں کتاب پڑھنے والے کچھ مقصوص لوگ ہی رہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کتاب شاپیں گے اور پاکستان کی جو ہے وہ اٹھارہ کروڑ یا کتنی کروڑ آبادی اس کا کتنی بائیس کروڑ کے قریب آبادی میں سے کوئی لیکن اگر آپ کی کتاب ایک لاکھ لوگ بھی پڑھتے ہیں تو ایک لاکھ لوگ کوئی کم لوگ نہیں ہیں نہیں بہت بڑی فگر ہے اگر ہمارے عدو کے ایک لاکھ ریڈرز مل جائیں تو آپ عدو لٹرچر کو بلکل انگریزی لفظے فلورش کرتا ہوا دیکھیں گے ترقی پاتا ہوا دیکھیں گے میرے خیال میں اس وقت جو عدو ریڈرز ہیں وہ شاید پچاس ہزار کے قریب ہیں اور کتاب چونکہ سب تک نہیں پہنچ پاتی تو یہ دکت ہوتی ہے اگر ہم دس ہزار تک بھی اپنی کتاب پہنچا سکیں تو ایک سکسیس سٹوری ہم لکھ سکتے ہیں سر مجھے بہت بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور میں تو چاہوں گا کہ ہم یہ بات چلتی رہے گا اب بہت ساری کام کی باتیں ہمارے سامین کو بھی سننے کو ملی ہوں گی کچھ باتوں سے اعتماد بدا ہوگا حوصلہ ملا ہوگا باقی کچھ باتیں جو ہیں وہ پریشان کر دینے والی بھی تھی حقیقت تو ہے اسے حقیقت سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ عدیب اگر تھوڑا خود کو پوش کرے کچھ اپنے outside the box جو ہم کہتے ہیں جس کو lateral thinking جس سے آپ سے ڈسکس ہوا کچھ اس طرح ہے کہ techniques کو سمجھے کچھ جدید تقاضوں کو پیش نظر رکھے اور technology کو ساتھ لے کے چلے تو امکان ہے میوسی کے باوجود یعنی آگے تاریخی ہی ہے یہ تیہ ہے لیکن آپ کے پاس ایسے tools ہیں جسے آپ اس تاریخی میں روشنی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں نا کہ آپ کا جو novel ہے وہ اردو novel ہے لیکن وہ ڈین ہرمن کی story cycle کی تیکنیک پر موجود ہے یہ بڑی interesting بات ہے اب یہ یہی تو معاملہ ہے نا کہ آپ جتنی زیادہ زبانیں سیکھتے ہیں اتنا زیادہ علم سیکھتے ہیں زبان بس یہ معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کے پاس وہ تحریک موجود ہے کہ لوگ اردو اس لیے سیکھیں کہ انہیں کوئی علم حاصل ہوگا اس زبان کو سیکھنے کی وجہ سے جو کہ صرف اسی زبان میں موجود ہے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ لوگ اس زبان کو اس لیے سیکھیں کہ کچھ علم ہے جو صرف اسی زبان میں ہے اچھا یہاں تھوڑا میں مایوسی کا شکار ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امکان پیدا ہو جائے گا امکان یوں پیدا ہوگا کہ ہمیں ادو نے حیران تو کیا ہے ادو نے ہمیں کیسے حیران کیا کہ ہم سمجھتے تھے لیکن جب ٹی وی چینلز آئے جب نیوز چینلز آئے تو ہم نے دیکھا کہ انگریزی چینلز کا تجربہ ناکام ہو گیا ہم نے دیکھا وہ بڑے بڑے گروپ جو انگریزی جنلزم کا مطلب علم اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے ٹی وی چینلز ادو میں تیار کیے تو یہاں ادو نے ہمیں حیران کیا کہ یہ کیسے ہو گیا پھر دوسری بات یہ ہے جب نے کہا اب یونیکوڈ میں آپ کے پاس کتابیں لکھی جاری ہیں یونیکوڈ میں آپ ایک دوسرے دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں پھر ابھی ریختہ جو ہندوستان کی ایک ویب سائٹ ہے وہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ دنیا بھر میں جو اردو کی کتابیں ہیں انہیں وہ پی ڈی ایف فارم میں اپنے پاس رکھ رہے ہیں شاعروں کے چیزیں بنا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں ادائی بھی کی جاری ہے اردو نے کچھ پیدا کیے ہیں روزگار کی امکانات اپنے لئے اور اس نے ہمیں حیران بھی کیا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ قوت تو ہے ایک عجیب سی مثال میں آپ کو دوں گا موٹیویشنل سپیکر پاکستان میں ابھی فنومنی نیا نیا ہے یہ سب اردو میں بات کر رہے ہیں ایک آدھ انگریزی کا لاز بولتے ہوں گے جیسا آپ پر میں بولتے ہیں اور یہ اپنے ویوز پیدا کر چکے ہیں یہ وہ لوگ بھی پیدا کر چکے ہیں جو ان کی سرویسز کا محافظہ دے رہے اور یہ سب اردو میں بات کر رہے ہیں اردو حیران تو آپ کو کر دی ہے کہیں نہ کہیں لیکن یہ پبلک سپیکنگ عدب تو نہیں ہے نا بارہا عدب نہیں اردو زبان کیے بھی ہم بات کر رہے ہیں عدب تو ایک الگ مدہ ہے عدب تو مسائل بھی ہیں اور وہ بھی ہے لیکن جو زبان اور بولی ہے نا اس نے ہمیں حیران کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایک کان کر رہے ہیں اب آپ اسکرپ ریٹنگ ہم پڑھاتے ہیں دس کاؤں میں اور کچھ اسٹرونٹس اسرار کرتے ہیں کہ ہم انگریزی میں لکھیں گے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو بولی ووڈ سے آفر آئی ہالی ووڈ سے آفر آئی آپ انگریزی میں لکھ رہے ہیں اگر آپ پاکستان میں اسکرپ لکھ رہے ہیں کسی بھی فارم میں تو زیادہ سی بات ہے آپ کے اداکار بھی عدو میں ہی اسے سمجھیں گے آپ کا ہدایتکار آپ کا پروڈکشن ہاؤس آپ رومن میں لکھ لیں گے لیکن آپ لکھیں گے تو اردو میں ہی نا جیسے جاوید اختر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے لکھ دیا کچھ کچھ ہوتا ہے لکھا تو آپ نے K.U.C.H ہے لیکن ہے تو اردو یہ بھی ایک بڑی اچھی احمد ہے کہ کیا اسکرپٹ کو تبدیل کر دینے سے اردو بہتر ہو جائے گا اردو کا معاملہ کہ جیسے ٹرکی میں ہوا کہ اسکرپٹ جو ہے وہ انگریزی کا ہے رومن ہے مطلب اور اس کے بعد کیا یہ لیکن کیا آپ یہ ایڈوائز کریں گے کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل خطرناک ہے اب اب خطرناک ہے اب نہیں ہو سکتا شاید کسی دمانے میں اس کا امکان تھا لیکن آپ اس کے دوسرے پہلو کو رکھیں نا آپ اس کے اردو کے سکرپٹ کو مجھ چھڑیں اس کو اگر توانائی کی توجہ کی محبت کی ضرورت ہے تو وہ اسے دیتے ہیں لیکن ساتھ میں رومن سکرپٹ اگر آپ کو فائدہ دے رہا تو آپ اس سے اختیار کریں اب جیسے ایک ہندوستانی عدیب نے مجھے بتایا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جو فکشن نگار پڑھا جاتا ہے وہ ہے منٹو اور منٹو کو اودو والے نہیں پڑھتے چونکہ اودو والے تو کم ہیں ہندی والے پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے اسے دیوناکری سکرپٹ میں ہیں یعنی ہندوستان میں دیوناکری میں یا ہندی میں ہندی میں یا پھر وہ ہم جس سے کہتے ہیں رومن میں پڑھ رہا ہے وہاں غالب پڑھا جا رہا ہے اور غالب کو پڑھنے والے اودو کتنے ہیں اودو والے تو کم ہیں زیادہ ہندی والے ہیں تو ہندی سکرپٹ زیادہ بکھتا ہے وہاں پہ جو دیوناکری سکرپٹ ہم جس سے کہتے ہیں اس میں دیوانے غالب زیادہ بکھ رہا ہے بامقابلہ اودو کے تو اردو کے سکرپٹ کو آپ رہنے دیں اس کو گلوکوز بھی دیں توانائی بھی دیں محبت بھی دیں اس کے خیال بھی رکھیں لیکن جو دوسرے امکان پیدا ہو رہے ہیں انہیں ہونے دیں تو اگر رومن میں کوئی کتاب آ رہی ہے فروخت ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے دیوناگری میں آ رہی ہے تو اچھی بات ہے اب آپ دیکھیں اگر منٹو اور غالب اردو سکرپٹ سے زیادہ دیوناگری میں پڑھے جا رہے ہیں تو ہمیں تو یہی خوشی ہے کہ اردو کا عدیب وہ شایر آگے جا رہا ہے آج کوئی نوجوان اٹھتا ہے اور وہ ایک پورا نیا نوبل لکھتا ہے جو کہ اردو میں ہے لیکن رومن میں ہے آپ اس کی حاصلہ اضائی کریں گے یا آپ کہیں گے کہ اس نے غلط کیا پہلے تو اردو میں اگر وہ لکھ سکتا ہے تو اردو میں لکھیں وہ نہیں لکھ سکتا ہے وہ آج کا طالب ہے جس نے اردو صرف بولنا اب اس کا سوال یہ ہے کہ اس کا کرنا کیا چاہتا ہے وہ اسے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اب اسے مارکٹ دیکھنی ہوگی آیا رومن کتابوں کی مارکٹ ہے یہ نہیں ہے میں رومن کے مقابلے میں تو اب یہ اردو اس کتابوں کی مارکٹ ہے تو اب اس نے اپنی تخلیق تو لکھ لی لکھی اردو میں چونکہ بولی ہے نا نہیں میں یہ کہوں گا میں یہ سوال میں رہی ہے کہ کیا اس نے عدب کی خدمت کی ہے یا زبان کو نقصان پہنچایا ہے بنیادی طور پر تو اردو لکھنا جانتے ہی نہیں تھا تو یہ تو اس کی مجبوری ہو گئی وہ مجبور تھا لیکن چونکہ اس نے زبان تو جیسے جعوید اختر صاحبی نے بات کیسے اختلاف ہو سکتا ہے وہ نے کہا کہ سکرپٹ زبان نہیں ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے اس میں کچھ مسائل ہیں لیکن ان کی بات ایک تناظر میں صحیح ہے جیسے آپ نے لکھ دیا دل والے دلہنیاں لے جائیں گے انگریزی میں تو ہے تو وہ عدو تو اس نے عدو وہ جانتا نہیں تھا جو کچھ لکھ لیا اب جو آپ جیسے احساسات ہیں وہ اس کی رہنمائی کر کے اس کی اس کابش کو عدو کی خدمت بنا سکتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے اگر وہ آپ کے پاس سکرپٹ لے کے آئے گا تو آپ یہ بلیف کہ آپ اسے ایسا مشورہ دیں گے جسے اس کی کابش عدو کی خدمت میں ڈھل سکتی ہے اچھا ہم بھی یہی کریں گے یہ بہت مشکل کام ہے ہم اسے یہ مشورہ دیں گے کسی کمپوزر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو لفظ بے لفظ پڑھ لیں وہ اس کو دوسرے پر ڈھال دے گا کیونکہ ٹکنالوجی آگی نا راستہ تو نکل آیا یہاں ایک اور معاملہ بھی ہے نا اگر وہ سوشل میڈیا کے لیے لکھتا ہے یا اس نے کوئی کتاب شائع نہیں کرنی تو وہاں تو میرے خیال میں رومن ہی زیادہ بہتر ہوگا دنیا بھر میں ایسے تصورات ہیں کہ صرف ویب سائٹس کے لیے لکھا جاتا ہے کچھ ایسے ناؤز بھی ہیں جو ایک بڑا مشہور تھا متناظر ناویل ففٹی شیڈس او گری یہ اپتذا میں ایک پیروڈی ناویل کی طور پر لکھا گیا تھا ویب سائٹ کے لیے لیکن یہ کلک کر گیا اور بیس سیلر ثابت ہوا بعد میں دنیا میں ایسے تصورات ہیں اور اگر دنیا میں ہیں تو آپ کیاں بھی آئیں گے کوئی رڑکا انگلینڈ میں پڑھ کے آگیا کچھ سٹوینٹس اور انہوں نے دیکھ لیے کہ وہاں ویب ناویلز ہیں اور لٹریچر بھی ہمیں حیران کرے گا بہت 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 شکریہ بہت اچھی گفتگو رہی اور انشاءاللہ ہم کبھی پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے اور کچھ نئے سوالات لیکن ہاں کچھ باتیں پرانی ہی جڑی رہیں گی باقی کچھ نئے بات نہیں نہیں بالکل آپ سے گفتگو کر کے تو مجھے بہت کچھ نیا سوچنے کا کہنے کا موقع ملا اور ہمیں یہ دکھائی دیا کہ کیسے مشکلات کی بہوجود ایک امکان ہے ہمارے پاس آگے بڑھنے کا اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں سننے کا بہت شکریہ پھر انشاءاللہ ان قریب ہم دوبارہ ملیں گے اپنی سنائیں گے آپ ہمیں سنیں گے اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت محسوس بھی ہو جائیں بہت شکریہ السلام علیکم ہمارے پاس آگے